دوستو گائیں ہم نے سیل کر دیا اور یہ چھابیاں میں لینے جا رہا ہوں گائیں لینے کے لیے وہ آگئے ہیں دیکھوں یار میں نے دوستو جیسی حویلی کے لیے اور اندر گائیں کو دیکھنے کے لیے آیا تو یہ ڈالہ لے کر پہنچ چکے تھے تو ابھی جو ہے اس ڈالے کو ہم ڈالے کے اندر مطلب گائیں کو لوڈ کریں گے اور ڈالے کو دیکھیں ہم نے انچی ڈالان کے ساتھ لگایا تاکہ اس کو چڑھانا ڈالیں کے اوپر آسان ہو اپنی گائیں کو بلکہ آپ کہاں اپنی رہی ہے اب تو ہم نے سیل کر دی اب دوسروں کی ہو گئی تو یہ چڑھ نہیں رہی تھے دوستو بڑی زور لگا کے اس کو پیچھے سے ہم نے پھر آگے تکیلا لیکن اس کا جو بچہ ہے وہ آرام سے چل گیا کیونکہ ماہ پہلے ڈالے پر لوڑ ہو جکی تھی اس وجہ سے ابھی اس کو بائی بائی کر دیتے ہیں یہ جا رہا ہے دوستو حویلی میں آگیا اور ہمارا یہ قربانی والا شیر ہوں جیلا ہی رہ گیا اور اب یہ آوازیں مار رہے ہیں اپنی ممہ کو سیل کرنے کی وجہ دوستو میں ابھی آپ کو بتا دوں پہلے اس کو میں یہاں سے کھول کر یہاں پر باندھ لیتا ہوں تاکہ یہ جو چارہ بڑھا ہوئے یہ سارا یہ ختم کر لے چلو آپ سے تمہاری جگہ یہ والی ہے پہلے ہم دوستو ادھر اپنی گائیں باندھتے تھے اور ادھر اس گائیں کا چھوٹا بچہ لیکن اب تو وہ ہے نہیں اس لیے اب اس کو ہم یہاں پر باندھیں گے جب اس میں چارہ کھانا ہوا یہاں سے آکے کھا لے گا اور وہاں چھاؤں میں جا کے بیٹھا ہوتا ہے یہاں پر آکے بیٹھ جائے گا دوستو میں چلا گیا تھا کپڑے چین کرنے کے لیے اور ریو فرق پسائے ہوں تو ان کو میرے چھوٹے بھائیں نے اس کو لاکر چارہ ڈال دیا تھا یہ کھا رہا ہے ماشواللہ سے گائیں کے ساتھ یار کافی عرصہ گائیں ہمارے پاس رہی ہیں گائیں کے ساتھ نا ایک دل سا لنگیا تھا تو بڑا دکھ ہو رہا تھا جب اسے ہم نے ڈالے میں وہ اس کو لے کر گئے نا گائیں کو تو بڑا دل دکھ رہا تھا لیکن مجبوری تھی یار مجبوری ہو یہ تھی کہ والد اور والدہ دونے جا رہے ہیں تھائیلینڈ کے لیے تفلی جماعت کے ساتھ تین مہینے گئے تو پیچھے سے ان کو سنبھالنا پھر ان کا خرچہ یہ سارا ہمارے لیے تھوڑا مشکل تھا میرے لیے تو اس وجہ سے جانا ابو نے والد صاحب نے یہی فیصلہ کیا کہ اس کو اب سیل کر دیا جائے والدہ بھی میری اس حق میں نہیں تھی ان کا بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ اس کو سیل کیا جائے لیکن مجبوری کی وجہ سے سیل کیا ہے پہلے دوستو ہم یہی سوچ رہے تھے کہ ان کو ارے کیا ہوگی تھا اس کو ہم یہاں کسی کو دے جاتے ہیں وہ سارا اس کا خرچہ کرے گا اس کا دودھ وغیرہ بھی وہ استعمال کر لے لیکن پھر اس کے بعد دوستو یہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم نے جو ہے والد صاحب کو یہی بہتر لگا اس کو سیل ہی کر دیا جائے اور جب وہ واپس آئیں گے تین مہینے کے تبلیلی جماعت کے ساتھ واپس آئیں اس کے بعد یہاں پر بھینس رکھ لی جائیں ایک یا تو تین بھینس کا ارادہ ہے رکھنے کا لیکن وہ فیوچر کی بات دیکھیں کہ کیا بنتا ہے پھر رکھنی بھی ہے لیکن ابھی تو فیلال یہی تنگ کرنے لگایا کیا ہویا بھئی ٹکر نہ مار دینا تیرا اللہ بلا کرے فل موڑ میں ہے ٹکر مارنے کے اٹھ جانا یہاں سے بہتر ہے آگے اس میں دوستو مجھے ایک ٹکر ماری بھی تھی بلکہ میں اپنے کی ہاتھ یہاں پہ نا میں اس کو چارہ ڈال رہا تھا اور اس نے پیچھے سے دوستو ٹکر ماری میں یہاں پر ایسے نیچے گر جائے کا اس جگہ پر اور نیچے گیرا ہے پھر آگے والی دونوں ٹانگیں اٹھا گے میرے اوپر رکھنے لگا بڑی مشکل سے بچوں نے نکل گیا تھا ابھی پھر اس کا موڑ ہے کہ مستیاں کی جائے لیکن نہیں بھائی کیوں بڑا ہے میں چھوٹا ہوں میرا تو نے رکڑہ نکال دینا لہٰذا پٹھے کالے گھر سے اس کے لیے روٹی ہاں گئی ہیں ویسے بڑا خیار رکھا جا رہا ہے کھالے کھالے مزے کر مزے کر گھر والے دوستو پریشان تھے کہ وہ چلے گئے ہیں یہ تھوڑا اداس ہوگا بولے گا بہت زیادہ شور کرے گا لیکن اس کا ایسا کوئی سین نہیں ہے مجھے تو لگ رہا ہے یہ خوش ہے کیونکہ ایک تو اس کو کھولی جگہ مل گئی پھر اوپر سے یہ کھلا چارہ روٹیاں ویجو روٹیاں ہم گائیں کو اور جو پھل سبزی وغیرہ کچھل کے وغیرہ بچے تھے وہ ہم گائیں کو ڈالتے تھے لیکن اب وہ سارے کسکنگ ہیں کہ لیکن یہ بہت خوش ہے جیسے ہوتا ہے جانور پیچھے سے دوسرا جانور بولتا ہے شور کرتا ہے لیکن اس کا ایسا کوئی سین نہیں ہوگا یہ روٹا خوش ہے چل شروع میں نے دوستو پانی بھی رکھتی ہے اور یہ روٹیاں بھی دل گئی اور میں چلتا ہوں مرگوں کے پاس میں آتھوں کے ہم ہاتھے میں لیکن گھر میں کھانے کا ٹائم ہو گیا گھرگلے کھانے کے لئے گلا رہے ہیں لیکن نہیں یہاں پر بھی کھاوی ٹائم ہو گیا ان کو بھی چھوڑنا ہے ان کا بھی پانی چھانی کا انتظام کرنا ہے اور یہ بھی بچہرے بھوکھے ہیں صبح سے چلے جو چلے جو ادھر نہیں کر جو ترکی برڈز کو بھی میں نے رات کو یہی پہ بند کیا تھا ان کو میں ادھر نہیں لے کے کیا تھا یہاں پر یہ سین جو ہے بہت زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں ان کے چونچ آنکھ اور یہ اب تو دوسرے ترکی برڈ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہونے لگیا ہے پانی اور ان کو باجرہ وغیرہ سب ڈالنے والا ہے یہاں پر تو کسی نے پانی نہیں دیا یہ بھی بلکل سوکھے ہوکے ہیں اور یہ ہمارے پتہ نہیں قدو کے یا بینگن کے بیجے لگے ہوئے ہیں اب یہ کس چیز کے بیجے میں مجھے یاد نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ لگ چکے ہیں ہمارے الحمدللہ یہ دوبارہ سے لگیا ہے پھر اور یہ ایک بینگن دیکھیں اس کا کیا حال ہو گیا ہے اس کا رنگ بھی خراب ہوں گیا اس کو توڑی زیتا ہوں یہ کیا حال ہو گیا اس کا یہ کب سے در ایسی لگا ہوا ہے ان سب کو ابھی پانی دینے والا ہے پانی بھی دیتا ہوں گیج کی صورتحال دوستو ابھی رکی ہوئی ہے ابھی یہ میں نے ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے یار بس کیا کہیں مصروفیت ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے ان کا تو کام ہو گیا مکمل ابھی ہم چلتے ہیں اپنے کبوتروں کے پاس کبوتروں کے پاس آگئے ہوں لیکن توقید ہے بوری خوابہ سنا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ انڈا یہاں پر ٹوٹا ہوا تھا ابھی اس کے اندر کیا یہا ہے کچھ ہے اس کے اندر کچھ ہے اس کے اندر سوارا تھا توقیدیاں اوئے یہ کیا نہیں گا رہا ہے اس کو باہر پھینک دو ابھی ہوا کیسے ہے کیسے پھڑا ہو کتر لگا کچھ ہماری شرازی والی جوڑی ابھی ایسی ہے اس کو بھی کل تک انشاءاللہ نکال لے گے ہمیں امید ہے کہ کل تک ہو جائے گا ٹوکیر کی پیش بھی ہو چکی ہے ٹوکیر کہا رہا کہ کل تک اس میں بچے نکال لینے ہیں اور اس کا یار کیا سین ہے اس میں کیا صورت ہے دکھا رہی ہے یہ اس کا بھی یہ انڈا جا ہے نا نکلنے والا یار اس کا بھی کھل تک شاید یہ کالا وہ کالا کالا وہ بچے بن گیا نا اس کے اندر اس میں جیسے کالا نگل ہو رہا ہے جرازی کا بھی اسی طرح ہی ہے ان کی کیا صورتحال ہے یہ ہے کدھر یار یہ اوپر بیٹھتے نہیں ہیں میں نے ان کو دیکھنا ہے اوہ میں نے اپنی کالی ہے اپنی کالی ہے اچھا یہ ابھی نکلی ہے اس کے پر کٹ لیں اور بھی اس کے پر کٹ لیں گے ابھی ان کو چھوڑا نا کرو باہر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے جا اس کا سین نہیں ہے جو کبوتری انڈے دے دیتی ہے وہ اوڑیں اڑتی گئے وہ پہلے دو دو اڑیں انہوں نے دو دو بار انڈے دیتی ہے اچھا وہ پھر کیسے اڑے گئے اس والے کبوتر کا کیا سین بناتی ہے نہیں یہ لڑتے ہیں بہت زیادہ لڑتے ہیں بہت زیادہ ہو گیا بندے بنا یہ زیادہ نہیں کوئی تیز ہو گیا یہ والا نا سانگ خراب اس کی وہ کیسے وہ تو نہیں ہے صحیح ہو رہی ہے صحیح ہو رہی ہے صحیح ہے ٹام تو کچھ نہیں ہے کل تک انشاءاللہ دوستو یہ بھی شیرادی تو کل تک مجھے پکی امید ہے 99% امید ہے کہ کل تک شیرادی کا بچہ نہیں کل چکا ہو گیا لیکن دوسرے والی کا کبوتری ہے اس کو ابھی دو دن لگیں گے آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اور آپ نے ملے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مجھے ٹائم ملجے اور میں اپنا گیج مکمل کر لوں اور ان کبوتروں کے لئے بھی دعا کرنی ہے کہ ان کے بچے صحیح نکال آئیں یار انڈے بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں ہم نے دو مرگی کے انڈے رکھے دینا وہ بھی آر کل چک کروں گا کہ وہ مجھے لائے رہے کہ وہ بھی خراب ہیں دعا کیجے دعا کیجے بیل آئیکن کو لازمی پریس بھی لے گا ویڈیو کو یار لائک لازمی کیا کرئے اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کتا ہے اور مجھے اجازت دیجئے بیل آئیکن